ڈپٹی نظیر احمد کا نوبل توبتن نسوح ایک برس دہلی میں حیزے کی بڑی سخت وبا آئی نسوح نے حیزہ کیا اور سمجھا کہ مرا چاہتا ہے یاس کے عالم میں اس کو مواخذہِ آقبت کا تصور بندھا ڈاکٹر نے اس کو خواب آور دوا دی تھی سو گیا تو وہی تصور اس کو خوابِ موحش بن کر نظر آیا اب سے دور ایک سال دہلی میں حیزے کا اتنا زور ہوا کہ ایک حکیمِ بقا کے کوچے سے ہر روز تیس تیس چالیس چالیس آدمی چھیجنے لگے ایک بازارِ موت تو البتہ گرم تھا ورنہ جدھر جاؤ سنناٹا اور ویرانی جس طرف نگاہ کرو وحشت اور پریشانی جن بازاروں میں آدھی آدھی رات تک خوے سے خوا چھلتا تھا ایسے اجڑے پڑے تھے کہ دن دو پہل جاتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا تھا کٹوروں کی جھنکار موقوف سودے والوں کی پکار بند ملنا جلنا ملاقات آمد و شد بیمار پرسی اور عیادت بازدید و زیارت مہمانداری و زیافت کل رسمیں لوگوں نے اٹھا دی ہر شخص اپنی حالت میں مبتلا مصیبت میں گرفتار زندگی سے مایوس کہنے کو زندہ پر مردہ سے بتر دل میں ہمت نہ پاؤں میں سکت یا تو گھر میں اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر پڑھ رہا یا کسی بیمار کی تیمارداری کی یا کسی یار آشنا کا مرنا یاد کر کے کچھ رو پیٹ لیا مرگ مفاجات حقیقت میں انہی دنوں کی موت تھی نسان گمان اچھے خاصے چلتے پھرتے یقائق طبیعت نے مالش کی پہلی ہی کلی میں ہوا سے خمسہ مختل ہو گئے اللہ ماشاءاللہ کوئی جزئی بچ گیا تو بچ گیا ورنہ جی کا متلانہ اور قضائے مبرم کا آ جانا پھر وسیعت کرنے تک کی محلت نہ تھی ایک پاؤ گھنٹے میں تو بیماری دبا دعا جانکنی اور مرنا سب کچھ ہو چکتا تھا غرص کچھ اس طرح کی عالمگیر وبا تھی کہ گھر گھر اس کا رونا پڑا تھا دو پونے دو مہینے کے قریب وہ آفت شہر میں رہی مگر اتنے ہی دنوں میں شہر کچھ ادھیا سا گیا صدھا عورتیں بیوہ ہو گئیں ہزاروں بچے یتیم بن گئے جس سے پوچھو شکایت جس سے سنو فریاد مگر ایک نسوہ جس کا قصہ ہم اس کتاب میں لکھنے والے ہیں کہ عالم شاقی تھا اور وہ اکیلا شکر گزار دنیا فریادی تھی اور وہ تنہا مدہ نئے سبب سے کہ اس کو اس آفت سے گزند نہیں پہنچا خود اس کے گھر میں بھی اکٹھے تین آدمی اس وبا میں تلف ہوئے اچھی خاصی طرح گھر بھر رات کو سو کر اٹھے نسوہ نماز صبح کی نیت بان چکا تھا باپ بیٹھے وضو کر رہے تھے مسواک کرتے کرتے اپکائی آئی ابھی نسوہ دوگانہ فرض ادا نہیں کر چکا تھا سلام پھیر کر دیکھتا کیا ہے کہ باپ نے قضا کی ان کو مٹی دے کر آیا تو رشتے کی ایک خالہ تھی ان کو جان بہق تسلیم پایا تیسرے دن گھر کی ماما رخصت ہوئیں مگر نسوہ کی شکر گزاری کا کچھ اور ہی سبب تھا اس کا مقالہ یہ تھا کہ ان دنوں لوگوں کی طبیعتیں بہت کچھ درستی پر آگئی تھیں دلوں میں رقت و انکسار کی وہ کیفیت تھی کہ عمر بھر کی ریاضت سے پیدا ہونی دشوار ہے غفلت کو ایسا کاری تازیانہ لگا تھا کہ ہر شخص اپنے فرائز مذہبی ادا کرنے میں سرگرم تھا جن لوگوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑی تھی وہ بھی پانچوں وقت سب سے پہلے مسجد میں آم موجود ہوتے تھے جنہوں نے بھول کر بھی سجدہ نہیں کیا تھا ان کا اشراق و تحجد تک قضا نہیں ہونے پاتا تھا دنیا کی بے ثباتی تعلقات زندگی کی ناپائے داری سب کے دل پر منقش ہو گئی تھی لوگوں کے سینے سلحکاری کے نور سے معمور تھے غرز ان دنوں زندگی اس پاکیزہ اور مقدس اور بے لوز زندگی کا نمونہ تھی جو مذہب تعلیم کرتا ہے نسو یوں ہی دل کا کچھا تھا جب اس نے حیزے کی اول اول گرم بازاری سنی سرد ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی بعض باب ظاہری جو جو تدبیریں انزداد کی تھی سب کی مکان میں نئی قلع پھروا دی پاس پڑو اس والوں کو صفائی کی تاقید کی گھر کے کونوں میں لوبان کی دھونی دے دی تاقوں میں کافور رکھوا دیا جا بجا کوئلہ ڈلوا دیا باولچی سے کہہ دیا کہ کھانے میں ذرا نمک تیز رہا کرے پیاز اور سرکا دونوں وقت دسترخان پر آیا کرے گلاب، نارجیل دریائی، بادیان، تمر ہندی، سنک جبین وغیرہ جو جو دوائیں یونانی طبیب اس مرض میں استعمال کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی سب بہم پہنچا لیں تاکہ خدا نہ خواستہ ضرورت کے وقت کوئی چیز دھونڈنی نہ پڑے نسو نے یہاں تک احتمام کیا کہ انگریزی دوائیں بھی فراہم کی کالرہ پل کی گولیاں تو وہیں کوتوالی سے لے لیں کالرہ ٹنگچر الہاباد میڈیکل ہال سے روپیہ بھیج کر منگوا رکھا آگرے سے ایک دوست کی معرفت کلورو ڈائن کی دو شیشیاں خرید لیں ایک اخبار میں لکھا دیکھا کہ بنارس میں ایک بنگالی اس بیماری کا حکیمی علاج کرتا ہے اور سرکار سے جو دس ہزار روپے کا انعام معود ہے اس کا دعوے دار ہوا ہے چٹھی لکھ کر اس کی دوا بھی طلب کی نسو کو ایک وجہ تسلی یہ بھی تھی کہ ایک طبیب حازق اسی کے ہمسائے میں رہتا تھا گو روسیا حیزے کے تولنے کے واسطے اتنا سامانے وافر موجود تھا مگر آخر نسو کا گھر بھی فرشتوں کی نظر سے نہ بچا باپ کی اجل آئی تو دوائیں رکھی ہی رہی دینے اور پلانے کی نوبت بھی نہ پہنچی کہ بڑے میاں سسکیاں لینے لگے وہ رشتے کی خالہ کچھ تھوڑی دیر سنبھلی تھی لیکن وہ کچھ ایسی زندگی سے سیر تھی کہ انہوں نے خود خبر کرنے میں دیر کی غرص دوا ان کو بھی نصیب نہ ہوئی ماما نے البتہ انگریزی یونانی سب طرح کی دوائیں ڈھکو سیں مگر اس کی عمر ہو چکی تھی اول اول نسو کو اپنی احتیاط پر کچھ یوں ہی سا تکیہ ہوا تھا مگر جب وبا کا بہت زور ہوا اور خود اسی کے گھر میں تابڑ توڑ ایک چھوڑ تین تین موتے ہو گئیں تو ناچار تن بتقدیر سبر و شکر کر کے بیٹھ رہا غرص پورا ایک چلہ شہر پر سختی و مسئیبت کا گزرا نہیں معلوم کتنے گھر غارت ہوئے کس قدر خاندان تباہی میں آگئے یہاں تک کہ نواب امدت الملک نے حیضہ کیا کوئی دو تین گھڑی دن چڑھتے چڑھتے شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی اور نماز جمعہ کے بعد دیکھتے ہیں تو جنازہ جامعہ مسجد کے سہن میں رکھا ہے یوں تو ہزارہ آدمی شہر میں تلف ہوئے مگر امدت الملک کی موت سب پر بھاری تھی اول تو ان کی ٹکر کا شہر میں کوئی رئیس نہ تھا دوسرے ان کی ذات سے غریبوں کو بہت کچھ فائدہ پہنچتا تھا گو ان کے مرنے کا گھر گھر ماتم تھا لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بس اب خدا نے تھنڈک ڈالی کیونکہ معتقدات عوام میں یہ بھی ہے کہ وبا بے کسی بڑے رئیس کی بھیٹ لیے نہیں جاتی خیر لوگوں نے جو کچھ سمجھا ہو یوں بھی شورش بہت کچھ فرو ہو چکی تھی اور امن و آمان ہوتا جاتا تھا لوگوں نے دکانے بھی کھولنے شروع کر دی اور دنیا کا کاروبار پھر جاری ہو چلا انہی دنوں نسو نے اپنی بیوی سے کہا کہ دو مہینے سے چاولوں کو ترز گئے اب خدا نے اپنا فضل کیا آج زردہ پکوا ہو مگر تاقید کرنا کہ چاول کھڑے نہ رہے شام کو زردہ پکا اور گھر کے چھوٹے بڑے سب نے کھایا اور حسبے آدھس سو رہے کوئی پہر رات باقی رہی ہوگی کہ دفتہ نسو کی آنکھ کھل گئی جاگہ تو پیٹ میں آنکھ پھوکی ہوئی تھی اٹھتے اٹھتے کئی مرتبہ طبیعت نے مالش کی اس نے ننگے سر جلدی سے سہن میں نکل کر ٹہلنا شروع کیا خوب کس کر دونوں بازو باندھے گلے میں طوے کی سیاہی تھوپی اتر کا پھویا ناک میں رکھا اور طبیعت کو دوسری طرف مصروف کیا مگر معلوم ہوتا تھا کہ حلق تک کوئی چیز بھری ہوئی ہے بہتیرا زبط کیا بہتیرا ٹالا آخر بڑے زور سے استوراخ ہوا گھر والے سب جاگ اٹھے نسو کو اس حالت میں باہر بیٹھا ہوا دیکھ کلیجے دھک سے رہ گئے کوئی پانی اور بیسن لے کر دوڑا کوئی الائچی ڈال پان بنا کر پاس آ کھڑا ہوا کوئی پنکھا جلنے لگا نسو کو تو لاکر چار پائی پر لٹایا اور سب لوگ لگے اپنی اپنی تجویزیں کرنے کسی نے کہا خیریت ہے غزہ تھی کوئی بولا زردے میں گھی برا تھا کوئی کہنے لگا کھرچن کا فساد ہے غرض یہ سلا ہوئی کہ حیضہ وبائی نہیں ہے گلاب اور سوف کا عرق دیا جائے اور گھبرانی کی بات نہیں صبح تک طبیعت صاف ہو جائے گی خیر یہ تو تیمارداروں کا حال تھا نسو اگرچہ تکان کی وجہ سے مضمئل ہو گیا تھا مگر ہوش و ہوا سب خدا کے فضل سے بر جاتے سب کی سلاہیں اور تجویزیں سنتا تھا اور دوا جو لوگ پلاتے تھے پی لیتا تھا لیکن استوراغ ہونے کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ لو صاحب خدا حافظ ہم بھی رخصت ہوتے ہیں استوراغیں امتلائی مجھ کو بارہا ہوئے ہیں مگر اس وقت میرا جی اندر سے بیٹھا جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں سنسنی سی چلی آتی ہے اتنا کہنے کے بعد تو نسو دوسری ہی ادھیڑ بھن میں لگ گیا اور سمجھا کہ بس دنیا سے چلا صبح ہوتے ہوتے ردات کے کل آثار پیدا ہو گئے برد اطراف تشنج زوف متلی اسحال تشنگی ہر ایک قیفیت اشتداد پر تھی مو اندھیرے آدمی حکیم کے پاس دوڑا گیا حکیم جی خود خفقانی المزاج حیزے کے نام سے کوسوں بھاگتے تھے مگر ہمسائیگی مدت کی راہ و رسم توانو کرہن آئے اور کھڑے کھڑے چھدہ سا اتار کر چلے گئے بیمار میں تو بولنے اور بات کرنے کی بھی طاقت نہ تھی ایک پہر بھر کی بیماری میں چار پائی سے لگ گیا تھا عورتوں نے پردے میں سے جہاں تک اس گھبراہٹ میں زبان نے یاری دی کہا لیکن حکیم صاحب یہی کہے چلے گئے کہ برف کے پانی میں نارجیلے دریائی گھس گھس کر پلائے جاؤ تیمارداروں کو ایسی سرسری تشخیص اور ایسی رواروی کی تجویز سے کیا خاک تسلی ہوتی فوراں آدمی کو شفا خانے دوڑایا اور ڈاکٹر دوالے صدا کی طرح آموجود ہوا اوپر تلے چار پڑیاں تو اس نے اپنے سامنے پلائیں چلتے ہوئے ایک عرق دیتا گیا کہ پاؤ گھنٹے بعد پلا کر مریض کو الہدہ مکان میں اکیلا لٹا دینا کوئی آدمی اس کے پاس نہ رہے تاکہ اس کو نیند آ جائے اگر سو گیا تو جاننا کہ بچ گیا فوراں ہم کو خبر دینا ڈاکٹر کے حکم کے مطابق نسو کو اکیلے دالان میں سلا کر لوگ ادھر ادھر ٹل گئے مگر دبے پاؤں آ کر دیکھ دیکھ جاتے تھے نسو کے دل کی جو قیفیت تھی وہ البتہ عبرت انگیز تھی یہ کچھ تو بیماری کا اشتداد ہوا مگر ہوش و حواظ سب بدستور تھے وہ اپنے خیال میں ڈوبا ہوا تھا لوگ جانتے تھے کہ غش میں پڑا ہوا ہے ابتدا میں تو نسو بھی اپنی نسبت مرنے کا تصور کرنے سے گریز کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اپنے تئی مرنے والا سمجھے بلکہ جو لوگ اس کی علالت کو سوے حضم اور امتلا کی وجہ سے تجویز کرتے تھے دل میں ان کی رائے کی تحسین کرتا تھا لیکن افسوس یہ مسررت نسو کو بہت ہی ذرا سی دیر تک نصیب ہوئی دم بدم اس کی حالت ایسی ردی ہوتی جاتی تھی کہ زندگی کے تمام تر احتمالات ضعیف تھے آخر چاروں ناچار اس کو سمجھنا پڑا کہ اب میں دنیا میں چند ساتھ کا مہمان اور ہوں ازان مرگ کے ساتھ پہلا قلق اس کو دنیا کی مفارقت کا تھا وہ جانتا تھا کہ مرنا وہ سفر ہے کہ جس کا انقطع نہیں وہ جدائی ہے کہ جس کے بعد وسال نہیں وہ گمشدگی ہے کہ جس کی کبھی بازیافت نہیں وہ غشی ہے جس سے افاقہ نہیں وہ بیگانگی ہے جس کے پیچھے کچھ تعلق نہیں کبھی وہ بیوی بچوں کو دیکھ کر روتا اور کبھی سازو سامانے دنیا پر نظر کر کے سر کو دھنتا اور کہتا جس جس پہلو سے غور کرتا اپنا مرنا اس کو بے وقت معلوم ہوتا تھا بیوی کو دیکھ دیکھ کر اپنے جی میں سوچتا تھا کہ بھلا اس کی عمر بیوہ ہونے کی ہے نہ تو اس کے مائکے میں کوئی اتنا ہے کہ اس کا متقفل ہو نہ بیٹوں میں کوئی اس قابل ہے کہ گھر کو سنبھال لے اندوختہ جو ہے سو واجبی ہی واجبی ہے کب تک اکتفا کرے گا دو ناکد خدا بیٹیاں اس کے آگے ہیں کچھا ساتھ خالی ہاتھ بچوں کی پرورش کہیں سے کوری کی آمد کا آسرہ نہیں کیا ہوگا اور کیوں کر یہ پہاڑ جیسی زندگی اس کے کاتے کٹے گی بڑا لڑکا تو پہلے ہی گویا ہاتھ سے جا چکا ہے رہا منجلہ ام سال انٹرنس پاس کرنے کو تھا اور امید تھی کہ یہ کچھ ہوگا مگر اب وہ تمام منصوبہ ہی غلط ہوا چاہتا ہے میری آنکھ بند ہوئی تو کیسا پڑھنا اور کس کا امتحان یہ دو لڑکیوں کا فرض کیسا میں اپنی گردن پر لے چلا بڑی لڑکی کی نسبت کن کن مسئبتوں سے ٹھہری تھی اور جب میرے رہتے یہ دقت تھی تو اب ان دو بچیوں کا دیکھئے کیا ہو پیش بینی اور مال اندیشی کر کے پار سال گاؤں لیا تھا ابھی تک پٹی داروں نے اس میں اچھی طرح تسلط نہیں بیٹھنے دیا اب جو چالیس پچاس بیگ سیر کر کے نیل بولیا تھا وہ سب گیا گزرا ہوا گودام پر جو روپیہ لگا دیا تھا وہ بھی ڈوبا رہنے کے مکان میں کس تنگی سے بسر ہوتی ہے کوئی مہمان آ نکلتا ہے تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے شمال رویا دالان در دالان بنوانے کا ارادہ تھا دیرہ دون کی لکڑی کا روپیہ بھیج چکا ہوں وہ نہیں آئی پزاوے والوں کو ایٹوں کی دادنی دی تھی وہ نہیں پٹی افسوس کہ موت نے مجھ کو محلت نہ دی لوگوں کا لینا دینا حساب کتاب بڑے بڑے بکھیڑے ہیں آج سمجھانے بیٹھوں تو مہینوں میں جا کر تیہ ہوں تو ہوں اجل سر پر آ پہنچی تمام لینا لیوانا مارا پڑا اے کاش میں کچھ نہیں تو دس بارہ برس ہی اور جی جاتا تو یہ سب انتظام اپنی خواہش کے مطابق درست کر لیتا بال بچے بھی ذرا اور سیانے ہو جاتے کھانے کمانے لگتے ادھر ان کے شادی بیعہ کر چکتا گاؤں کا معاملہ بھی رو براہ ہو جاتا مکان کو اپنے طور پر بنا لیتا لوگوں کا حساب کتاب سب صاف کر دیتا گھر والی کے واسطے کچھ زخیرہ وافی فراہم کر جاتا تب فراغت سے مرتا کیا مرنے میں مجھ کو کچھ عذر یا خدا نہ خواستہ کسی طرح کا انکار تھا یا میں اتنی ذرا سی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا میں آ کر مرنا ضرور ہے مگر ہر چیز ایک وقت مناسب پر ٹھیک ہوتی ہے یہ بھی کوئی مرنا ہے کہ ہر ایک کام کو ادھورہ ہر ایک انتظام کو ناقص و ناتمام چھوڑ کر چلا جاؤں ایسا بے ہنگام مرنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے تمام متعلقین اور وابستگان کے لیے موجب زیان و بائی سے نقصان ہے اگرچہ نصوب نظر ظاہر ایک آزاد اور بیگانہ وار زندگی بسر کرتا تھا نہ تو ہر وقت گھر میں گھسے رہنے کی اس کی خود تھی نہ بال بچوں ہی سے بہت کچھ اختلاط کرنے کی عادت انتظام خانہ داری میں بھی بی بی کے تقاضے اور اسرار سے بقدر ضرورت کچھ دخل دیا تو دیا ورنہ اس کی بھی چندہ پروانہ تھی اور یہی سبب تھا کہ جب کبھی سننے کا اتفاق ہوتا کہ فلاں شخص نے بڑی حسرت کے ساتھ جان دی تو نسوح کو تاجب ہوتا اور کہتا کہ خدا کی شان ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا سے نکلنے کو ان کا جی ہی نہیں چاہتا نہیں معلوم دنیا کی کون سی عدہ ان کو پسند ہوتی ہے ورنہ استغفراللہ یہ دار المہن انسان کے رہنے کے لائق ہے صدحہ بکھیڑے ہزارہ مخمسے روز کے جھگڑے آئے دن کی مسئیبت سچ ہے خدا تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت اور بندوں کی مسلحہ سے خالی نہیں ظاہر میں تو موت سب کو بری معلوم ہوتی ہے اور اس سے لوگ ایسا ڈرتے ہیں جیسے مجرم سزا سے لیکن غور کر کے دیکھو تو مرنا بھی ایک نعمت ہے انسان کی طبیعت تازگی پسند واقع ہوئی ہے جہاں ایک حالت سالہہ سال رہی گو وہ حالت کیسی ہی امدہ اور پسندیدہ کیوں نہ ہو خامخواہ آدمی اس سے ملول ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہی منو سلوہ کھاتے کھاتے ایسے اکتائے کہ آخر کو ان کے دل لحسن اور پیاس پر للچائے اگر دنیا میں موت نہ ہوتی تو آدمی کوئوں میں کوت کوت کر اور درختوں سے گرگر کر جان دے دیتے اور حیات دراز کو عذاب مقیم سمجھتے میرے دل کی تو یہ قیفیت ہے کہ مجھ کو یہاں سے چلے جانے کی مطلق پرواہ نہیں اور کسی چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ مجھ کو اس کی مفارقت کا قلق ہو لیکن بڑا فرق ہے فرض اور واقعات میں یہ بھی نسو کے نفس کا مکر تھا کہ وہ اپنے تہیں دنیا سے بے تعلق اور اپنی زندگی کو بے ہماو یا ہما سمجھتا تھا جب تک وہ دوسروں کو مرتا دیکھتا تھا اپنے تہیں مرنے پر دل ارپاتا تھا لیکن جب خود اپنے سر پر آن بنی تو سب سے زیادہ بودھا نکلا وہ اپنے تعلقات سے واقعے میں اب تک بے خبر تھا جب موت سامنے آم موجود ہوئی اور چلنا ٹھہر گیا تو حقیقت کھلی کہ ادھر زن و فرزند کا فریفتہ ہے ادھر مال و مطا کا دل دادا اتنا بڑا تو سفر اس کو درپیش مگر بارے علائق کی وجہ سے پہلے ہی قدم پر اس کے پاؤں ہزار ہزار منکے ہو رہے تھے ریل کی سیٹی بچ چکی تھی مگر یہ ابھی سٹیشن کے باہر اسباب کے سنبھالنے میں مصروف تھا اگر اسی حالت میں کہ اس کی روح تعلقات دنیاوی میں ڈاوانڈول بھٹکتی ہوئی پھر رہی تھی کہیں خدا نہ خاستہ اس کی جان نکل جاتی تو بس دونوں جہان سے گیا گزرا ہوا تھا خسر الدنیا والآخرت عزی سو راندہ وزان سو درماندہ مگر خدا نے بڑا ہی فضل کیا کہ ناؤمیدی نے اس کی حمد بندھائی اور اپنے دل میں سوچا کہ چلنا تو اب ٹلتا نہیں پھر قلق سے فائدہ اور استراب سے حاصل مرتا ہوں تو مردانہ وار کیوں نہ مرو اور استقلال کے ساتھ جان کیوں نہ دوں اس بات کا ذہن میں آنا تھا کہ دنیا کی تمام چیزوں پر ایک اداسی چھا گئی اب جس چیز کو دیکھتا ہے ہیچ اور بے وقت نظر آتی ہے یہ وہ وقت تھا کہ ڈاکٹر نے اس کو دوا پلا کر تنہا لٹوایا تھا استغنا سے ایک اتمنان جو دل کو پہنچا اور ادھر علالت کے اشتداد کا تکان تھا ہی اوپر سے پہنچی دوا جو بالخاص سا خواباور تھی اور تیمارداروں کا حجوم کم ہوا لیٹا تو نیند کی ایک چھپکی سے آگئی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نسو ایک دوسری دنیا میں تھا جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے اب متخیلہ نے ان کو اگلے پچھلے تصورات سے گڑ بڑ کر کے ایک نئے پیرائے میں لا سامنے کھڑا کیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی امدہ اور عالی شان عمارت ہے اور چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ حاکمیں فوجداری رہ چکا تھا تو اس کو یہ تصور بندھا کہ گویا ہائی کوٹ کی کچہری ہے لیکن حاکمیں کچہری کچھ اس طرح کا روبدار ہے کہ باوجودے کے ہزاروں کا اجتماع ہے مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دمبخود بیٹھا ہے کہ گویا کسی کے موں میں زبان نہیں اور جو کوئی بزرورت بولتا اور بات بھی کرتا ہے تو اس قدر آہستہ کہ کانو کان خبر نہ ہو اتنی بڑی تو کچہری ہے مگر مختار اور وکیل کسی طرف دیکھنے میں نہیں آتے کچہری کے عملے اس طرح کہ کھرے اور اپنے حاکم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی اہل معاملہ اور مقدمے والے کو اپنے پاس تک آنے کے روادار نہیں غرص کیا مجال کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالش دکھا کر یا صحیح سفارش بہم پہنچا کر کار براری کر سکے اگرچہ حاکم کی حیبت ادنا آلہ سب پر چھائی ہوئی ہے مگر اس کی رحمدلی منصف مزاجی معاملہ فہمی حمدانی کا بھی ہر شخص معتقد ہے اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اس کے حکم کا مرافعہ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ کام روز کا روز صاف کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہو ممکن نہیں کہ تاریخ مقررہ پر فیصل نہ ہو جائیں پھر یہ نہیں کہ کسی مقدمے کو رواروی اور سرسری طور پر تجویز کر کے ٹال دیا جائے نہیں جو حکم صادر کیا جاتا ہے ہر عذر کو رفع ہر حجت کو قطع خود مجرم کو قائل معقول کر کے اور گنہگار کے موں سے اس کی خطہ تسلیم کرانے کے بعد غرص جو تجویز ہے موجہ جو فیصلہ ہے مدلل جو رائے ہے حتمی و ازانی جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی گواہوں کے باب میں ایسی احتیاط ملہوز ہے کہ صرف آدل سقہ اور راستگو کی گواہی لی جاتی ہے اور وہ بھی ایسے کہ واقف الحال چشم دید بلکہ ملزم کے رفیق و حملشی کہ اس کے رازدار اور مہین و مددگار ہوں پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فردن فردن فردے قراردادے جرم کی ایک نقل دی گئی ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنی برات کے وجوہات کو سوچتا ہے کچہری کا خیال نسو کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیدہ جگہ میں نظربند ہے جو جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حالت اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے حوالات کے برابر جیل خانہ ہے مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے محنت کڑی مشقت سخت جو اس میں گرفتار ہیں سولی کے متمنی اور پھانسی کے خاصتگار ہیں نسو یہ مقام ہولناک دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا ان لوگوں میں ہزارہ آدمی تو اجنبی تھے لیکن جا بجا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے مگر وہ جو مر چکے تھے نسو کو یہ سب سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے کس کی کچہری ہے یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں اور میرے ہموطنوں نے کیا جرم کیا ہے کہ ماخوض ہیں اور یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں جواب دہی میں دیکھتا ہوں اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں واقعہ میں وہی ہیں دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یا حضرت ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں آپ یہاں کہا باپ نے کہا میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماخوض ہوں یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دار الجزا ہے اور خداوند تعالی جلو علا شانہو اس محکمے کا حاکم ہے حضرت آپ تو بڑے متقی پرہزگار خدا پرست نیکوکار تھے آپ پر اور گناہوں کا الزام باپ نے کہا گناہ بھی ایک دو نہیں سیکڑوں ہزاروں دیکھو یہ میرا نام عامال کیسی رسوائی اور فضیحت سے بھرا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کونسی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا یہ وہ کاغذ تھا جو نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرارداد جرم سمجھا تھا باپ کا نام عامال دیکھا تو تھر رہا اٹھا شرک اور کفر اور نافرمانی ناشکری اور بغاوت اور بیمانی کبر و نخوت دروغ و غیبت تم و حسد مرد و مازاری نفاق و ریاہ حب دنیا کوئی الزام نہ تھا کہ اس میں نہ ہو چونکہ نسو کے دل میں خیالات دنیاوی گونج رہے تھے لگا باپ کے نام عامال میں تاظرات ہند کا دفع اور زمن دھوننے سو بجائے دفعات تاظرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا متعجب ہو کر باپ سے پوچھا کہ یا حضرت پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتقب ہوئے ہیں باپ نے کہا سب کا بیٹے نے کہا کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں باپ نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے کہ اگر میں انکار کر دوں تو پذیرہ نہیں ہو سکتا بیٹے نے کہا جناب وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں باپ نے کہا اول تو وہ دو شخص کرامن کاتبین اس بلا کے ہیں کہ میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی اور کہتے کیا ہیں میرا روز نام چاہے عمری لکھتے گئے ہیں اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں حرف بحرف صحیح اور درست پاتا ہوں دوسرے یہی میرے آزا ہاتھ پاؤں آنکھ کان کوئی میرے کہنے کا نہیں سب کے سب مجھ سے منحرف سب کے سب مجھ سے برگشتہ میری مخالفت پر آمادہ میری تظلیل پر کمر بستہ ہو رہے ہیں بیٹے نے کہا آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں باپ نے کہا میں ان کو غلطی سے آوان و انسار بھیدی اور رازدار سمجھتا تھا مگر واقعے میں سب جاسوس تھے انہوں نے وہ وہ سلوک میرے ساتھ کیا کہ تسمہ لگا نہیں رکھا بیٹے نے کہا آپ کا حال کیا ہے باپ نے کہا جب سے دنیا کو چھوڑا قبر کی حوالات میں ہوں تنہائی سے جی گھبراتا ہے انجام کار معلوم نہیں شبانہ روز اسی اندیشے میں پڑا گھلتا ہوں حوالات میں مجھ کو اس قدر عیزہ ہے کہ بیان نہیں کر سکتا مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے دوزخ وہی ہے وہاں کی تکلیفات دیکھ کر اور سن کر ہوش اڑے جاتے ہیں اور غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ اے کاش ہمیشہ کے واسطے اسی حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا بیٹے نے کہا پھر ہنوز آپ کا مقدمہ پیش نہیں ہوا باپ نے کہا خدا نہ کرے کہ پیش ہو جو دن حوالات میں گزرتا ہے غنیمت ہے اول اول جب میں حوالات میں آیا تو عامال نامہ مجھ کو حوالے کر دیا گیا پس اسی کو دیکھا کرتا ہوں اور انجام کار سے ڈرا کرتا ہوں نجات کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی بیٹے نے کہا بھلا کسی طرح ہم لوگ آپ کی اس مصیبت میں کام آ سکتے ہیں باپ نے کہا اگر میرے لئے آجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرو تو کیا عجب ہے کہ مفید ہو ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی اس پر بھی بہت سے الزام تھے مگر جہاں اللہ تعالیٰ میں کامل درجے کا انصاف ہے رحم بھی پرلے ہی سرے کا ہے اس شخص کے پسماندوں نے اس کے واسطے بہت زارنالی کی تو پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے افعال جیسے تھے وہ اب تجھ پر مخفی نہیں رہے مگر ہمارے کئی بندے تیری معافی کے واسطے ہمارے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ تیرے ہی زن و فرزند ہیں ہم کو تیری یہی ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ تُو نے اپنے خاندان میں نیکی اور دینداری کا بیج بویا ہم نے تیری خطا معاف کی سچ کہنا تم لوگوں نے بھی کبھی میرے حق میں دعائے خیر کی ہے بیٹے نے کہا جناب آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک اس شد و مت کے ساتھ ہوتا ہے کہ گویا آپ نے ابھی انتقال فرمایا ہے اور یہ رونا تو ہم لوگوں کے دم کے ساتھ ہے آپ کی انایتیں آپ کی شفقتیں جب تک جیئیں گے یاد کریں گے رسم دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا ہے لوگ شاید میرے مو پر خوش آمد سے کہتے ہوں مگر کہتے تھے کہ اس مہنگے سمعے میں باپ کا کھانا اچھا کیا دعا کے بارے میں غلط بات کیوں کر ارز کروں احتمام نہیں ہوا آپ کے بعد ترکاؤ میراس کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ تو سوم و سلات کے بڑے پابند تھے کیا آمال و افعال کچھ بھی کام نہ آئے باپ نے کہا کیوں نہیں یہ انہی آمال کی بدولت ہے کہ تم مجھ کو اس حالت میں دیکھتے ہو ورنہ بہتیرے مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہیں حوالات میں جیل خانے کیسی عیزہ ہے مگر یہاں آمال میں خلوص نیت شرط ہے میں نے اپنے آمال کو آ کر دیکھا تو اکثر جیسے جھوٹے موتی کھوٹے روپے نمازیں بے حضور قلب اکارت گئیں اور روزے چونکہ پابندی رسم کے طور پر رکھنے کا اتفاق ہوتا تھا خالی فاقے کے شمار میں در آئے بیٹے نے کہا پھر اس دربار میں کچھ صحیح سفارش کا دخل نہیں باپ نے کہا استغفراللہ کوئی کسی کی بات تو پوچھتا ہی نہیں نفسی نفسی پڑی ہے ہر شخص اپنی بلا میں مبتلا اور اپنی مصیبت میں گرفتار ہے دوسرے کی نجات تو کوئی کیا کرائے گا پہلے آپ تو سرخ روح ہو لے بیٹے نے کہا کیوں جناب معاذ اللہ یہ شرک و کفر کا الزام آپ پر کیسا ہے ہم لوگ تو خیر سارا شہر آپ کے اتقا کا معتقد تھا کیا آپ خدا کے قائل نہ تھے باپ نے کہا قائل تو تھا مگر دل سے معتقد نہ تھا بیٹے نے کہا جناب آپ کے تمام آمال زاہر سے مستمبت ہوتا تھا کہ آپ کو خدا کریم کے ساتھ بڑی راسخ عقیدت ہے باپ نے کہا وہ تمام عقیدت معلوم ہوا کہ اوپری دل سے تھی جب اول اول میرا اظہار لیا گیا تو پہلا سوال مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ تیرا رب کون ہے چونکہ مرتے وقت مجھ کو ایمان کی تلقین کی گئی تھی میں نے جواب دیا کہ اللہ وعدہو لا شریکہ لہو تب اس پر جرا کیا گیا کہ بھلا جب تو دکھن کی نوکری سے برخواست ہو کر گھر آیا اور مدت تک خانہ نشین رہا اور جو کچھ تو نوکری پر سے کما کر لیا سب صرف ہو گیا اور تو نان شبینہ کو محتاج ہو کر نوکری کی جستجو میں ادھر ادھر پھرتا تھا اور مستر ہو ہو کر ہم سے دعائیں مانگتا تھا مگر ہم تیرا سبر و استقلال آزمانے کے لیے تیرے مدعہ کو حیزِ التوان میں ڈالے ہوئے تھے اور ایک انگریز حاکمِ زلہ نے کہ وہ بھی مثل تیرے ہمارا بندہ تھا ہمارے ایمہ سے تیری پرورش کا وعدہ کیا مگر ہم نے تجھ پر اپنے ایمہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور تو یہی سمجھا کہ وہ تیری ہی کوشش کا نتیجہ تھا سج بتا کہ تجھ کو اس انگریز کے وعدہِ زبانی کا زیادہ آسرہ تھا یا ہماری تحریرِ تمسک وما من دابتن فی الارد اللہ علاللہِ رسکوہا کا اگر تو ہم کو سمیمِ قلب سے حاضر و ناظر کیوں کر جسارت ہوتی تھی تو بھول کر کبھی بھاڑ میں تو نہیں کودا کبھی کھولتے پانی میں تو تو نے ہاتھ نہیں ڈالا کبھی جلتی ہوئی آگ کو تو تو نے مٹھی میں نہیں لے لیا مگر تو گناہوں کا بہت بے باقی سے مرتقب ہوتا تھا ضرور ہے کہ یا تو تجھ کو یقین نہ تھا کہ گناہ کی سزا آتش دوزخ ہے یا اگر یقین تھا تو تو اس کو دنیا کی آگ سے کم تر سمجھتا تھا دنیا میں جو کچھ رفاہ جو کچھ عیش و آرام ہم نے تجھ کو بے استحقاق صرف اپنی مہربانی سے عطا کیا تھا کیا تو نے اس کو ہمیشہ اپنی حسن تدبیر کی طرف منصوب نہیں کیا جو تکلیف تجھ کو دنیا میں پہنچی اگرچہ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پاؤں میں کلھاری مارا کرتا تھا مگر کیا تو اس کا الزام ہماری ذات مستجمع اس صفات پر نہیں لگاتا تھا اے احسان فراموش ہزاروں لاکھوں احسان میں نے تجھ پر کیا اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ بھلا موں سے اقرار تو کرتا اے ناشکر بے شمال نعمتیں میں نے تجھ کو عطا فرمائی مگر تجھ پر اتنا بھی اصل نہ ہوا کہ کبھی زبان پر تو لاتا جتنا میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا اتنا ہی تُو میری مخالفت پر کمر بستا رہا جتنی میں تیری رعایت کرتا رہا اسی قدر تُو گستاخ اور شریر ہوتا گیا اس حیات بے ثبات پر تجھ کو اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ تُو اپنے تئیں ہماری خدائی سے باہر لے چلا تھا اسی چند روزہ زندگی پر تُو اس قدر مغرور تھا کہ دائرہ ابودیت سے اپنے تئیں خارج کرنا چاہتا تھا ہم نے تجھ کو نیست سے ہست کیا اور خلت انسانیت سے تجھ کو سرفراز بنایا جو تجھ کو درکار تھا سودیا جس کا تُو حاجت من تھا سب مہیا کیا ہر حال میں تیرے حافظ ہر قیفیت میں تیرے نگے بان رہے کیا اسی واسطے کہ تُو کبھی بھول کر بھی ہماری طرف توجہ نہ کرے اور ہمیشہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہم سے جدا رکھے جب تُو ایک مزغے گوشت تھا ضعیف و لا یاقل نادان و جاہل ضعیف اتنا کہ نقل و حرکت پر قادر نہیں نادان ایسا کہ خیش و بیگانے کا امتیاز نہیں ہم نے تجھ کو دودھ پلوا پلوا کر توانہ کیا اور اپنے بندے جو تجھ پر ہر طرح کا شرف رکھتے تھے یعنی تیرے ماں باپ تیری خدمت گزاری کو مقرر کیے اور ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی کہ انہوں نے ہمارے حکم سے تجھ کو پالا پوسا اور تُو روز بروز چونچال اور خوشحال ہوتا گیا پھر ہم نے اقل کو تیرا صلاحکار بنایا کہ تُو اس کی مدد سے اپنی آسائش جائز کے واسطے ہر طرح کا سامان بہم پہنچائے دنیا کے چرند پرند ہیوانات نباتات جمادات سب کو تیرا متیہ فرمان بنا دیا کہ تُو ان پر حکمرانی کرے اور ان پر متصرف رہے کیا اس لیے کہ تُو بہک کر بھی ہماری طرف رخ نہ کرے اور صدا تُو ہم سے بھاگا بھاگا پھرے تیری زندگی محض ایک ہستیہ بے بوت تھی دو لمحے تجھ کو تنفس کے لیے ہوا نہ ملتی تو تیرا دم نکل جاتا ایک رات دن بے آب و دانا تجھ کو جینا دشوار ہوتا منو ہوا تُو سونگیا اور کبھی نہ سوچا کہ ہمارے تفائل سے غلہ امبار کے امبار ٹھوز گیا اور کبھی نہ سمجھا کہ ہماری بدولت زندگی بھر کئی کوئیں تُو نے خالی کیے ہوں گے مگر کبھی دھیان نہ کیا کہ ہمارے صدقے میں اور ایک پانی اور ہوا اور غلہ اور غزہ کیا ضرورت کی کل چیزیں تُو کہاں سے لائیا اور کہاں سے بہم پہنچاتا تھا ہمارے توشا خانہ عام سے مگر اس پر تیری یہ ہیکڑی تھی کہ گویا ہم تیرے قرضدار ہیں یا ہم پر کچھ تیرا ادھار آتا ہے تُو کھاتا تھا اور مکرتا تھا لیتا تھا اور پھول پھول جاتا تھا دنیا کی باتوں میں تو تیری عقل بڑی رسا تھی مگر تُو جان بوچ کر ہمارے ہی ساتھ تجاہل کرتا تھا مو پر آنکھیں تھی اور اندھا ایک چھوڑ دو دو کان تھے اور بہرہ زمین آسمان چاند سورج ستارے جنگل دریا میدان انواع اقسام کے درخت پھل پھول کھانے کو الوان نعمت پہننے کو رنگا رنگ خلط جواہر بیش بہا نقرہ و تلا دنیا بھر کا سامان ہم نے تیرے واسطے مہیا کیا اور ایک تیرے دم کے لئے اس قدر لوازمہ بہم پہنچایا ہم کو یہاں تک تیری خاطر عزیز اور تُو ہم سے منحرف ہم کو اس قدر تیری بزرگ داشت ملہوز اور تُو ہم سے برگشتہ ہم چاہتے تو ایک ادنا سی چونٹی تیرے حلاق کرنے کو کافی تھی ہم حفاظت نہ کرتے تو خود تیرے جسم میں فساد کا مادہ ایسا تھا کہ ایک ذرا سا روک تیرے فنا کر دینے کو بہت تھا مگر ہم تجھ سے دوستی کرتے تھے اور تُو ہم سے عداوت ہم انعیت کرتے تھے اور تُو بغاوت کیا یہی تھا بدل جو تُو نے ہم کو دیا کیا یہی تھا سلا جو تُو سے ہم کو ملا ہم نے تجھ کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا تاقید کی تھی کہ دیکھ روح یہ ایک لطیف جوہر ہے اور مجھ کو بہت ہی عزیز ہے یہ میری امدہ آمانت اور نفیس ودیت ہے دیکھ اس کی احتیاط کما یمبغی اور حفاظت کما حقہو کیجئے جیسی اجلی شفاف برراک روشن یہاں سے لیے جاتا ہے ایسا ہی دیکھ لوں گا آج تُو اے روسیہ اس کو لایا ہے مگر پوچ سے بتر اور ٹھیکری سے کم تر بنا کر نجس ناپاک تیرہ بیاب بدرونق خراب ہم نے تُو سے چلتے چلتے کہہ دیا تھا کہ تُو دنیا میں دل مت لگائی ہو اور اس طرح رہی ہو جیسے سرائے میں مسافر تُو وہاں گیا تُو بس وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا تھا تُو مسافر اور بن بیٹھا مقیم تھا تُو سیہ اور ہو گیا متوتن کیا تمام عمر دنیا میں مال جمع نہیں کرتا رہا اور کیا تُو نے پکی پکی عمارتیں اس خیال سے نہیں بنوائیں کہ مدتوں ان میں رہے گا مسافر کا یہی کام ہے سیہ کا یہی شیوہ ہے تُو تو جانتا تھا کہ تُو جانتا تھا کہ تُو یہاں لوٹ کرانا ہے پھر مرنے کے نام سے تُو جانتا تھا اور چلنے کی خبر سن کر مچلتا کیوں تھا اول تو تُو جانتا تھا ہماری عبادت کا اتفاقی نہیں ہوا لیکن جب کبھی تُو لوگوں کے شرم حضور یا دکھاوے یا اتباع رسم کی وجہ سے مصروف عبادت ہوا بھی تو کس طرح کے دل کہیں اور تھا اور تُو کہیں کوئی نماز بھی تیری سجدہ سہب سے خالی تھی دنیا کی برسوں کی بھولی بسری باتیں تُجھے نماز میں یاد آتی تھی اور نماز تُو کیا پڑھتا تھا گھاس کاٹتا تھا نہ تعدیل ارکان ٹھیک نہ قومہ درست نہ قادہ سہی برس بھر تُو دوزخ شکم کو اناب شناب بھرتا رہتا تھا برسویں دن صرف ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ہم نے تجھ کو حکم دیا تھا تاکہ تجھ کو ہماری نعمتوں کی قدر ہو تجھ کو اپنے ابنائے جنس پر جو مبتلائے مسئبت ہیں رحم آئے اور تیری صحت بدنی کو بھی نفع پہنچے تیرے مزاج میں فروتنی اور انکسار کی صفت محمود کہ یہ ادا ہم کو بہت بھاتی ہے پیدا ہو لیکن یوں دنیا کے کام دھندے میں تو تُو دن دن بھر بے آب و دانہ مصروف رہا نہ شکوہ نہ گلہ تازہ دم ہشاش بشاش پھر کھانا تھورنے کو موجود مگر روزہ چونکہ ہمارے حکم سے تھا دن میں سیکڑوں مرتبہ تو پیاس کی شکایت اور جو آیا اس سے زوف و ناتوانی کی حکایت الاتش اور الجو یہی تیرے دو دو وظیفے تھے روزہ افتار کیا اور تُو بدحواز ہو کر چار پائے پر ایسا گرا کہ گویا جان نہیں باوجودے کہ دو دو دن کا کھانا ایک رات میں کھا لیتا تھا پھر بھی اس تصور سے کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے تیری جول بقر کو کسی چیز سے سیری نہیں ہوتی تھی تُو عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا تیرا بس چلتا تو انتیس کیا انیس کی عید کرتا کیا ایسے ہی روزوں کے ثواب کا تُو امیدوار اور عجر کا تُو متوقع ہے میں نے تجھ کو انسان بنا کر بھیجا تھا تاکہ مسئیبت زدوں کی ہمدردی کرے مگر تُو نے ایسی تناسانی اختیار کی کہ راحت پہنچانا تو در کنار دوسروں کو تکلیف دے کر بھی اپنی آسائش کرنے میں تجھ کو باکنا تھا تیرے ہمسائے ہمارے بندے رات کو فاقے سے سوتے تھے اور تجھ کو سوے حضم کے علاج سے ان کی پروانہ تھی تیرے پڑوس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جاڑے کی لمبی راتیں آگ تاپ تاپ کر سہر کرتے اور تُو دہرے دہرے لحاف اور بھاری بھاری توشکوں میں چین سے پاؤں پھیلا کر سوتا نعمتِ مال و دولت جو ہم نے تجھ کو عطا کی تھی تُو نے تکلفاتِ لایانی اور نمود و نمائش کی غیر ضروری چیزوں میں بہت کچھ طلف کی اور جو لوگ اس کے سخت حاجت مند تھے ترستے کے ترستے رہ گئے تیری سب خباستیں مجھ کو معلوم ہیں تُو نے درماندگی کا نام خدا رکھ چھوڑا تھا جب تک صحیح تدبیر سے تجھ کو کار براری کی امید ہوتی تھی تجھ کو ہرگز پروا نہیں ہوتی تھی کہ خدا بھی کوئی چیز ہے اور انتظامِ دنیا میں اس کو بھی کچھ دخل ہے مگر جب تُو آجز اور درماندہ ہوتا تھا تب تُو خدا کو یاد کرتا تھا اگر ہماری خدائی اور سلطنت تیری فرما برداری کی محتاج ہوتی تو تُو نے اس کے اٹھا دینے میں کچھ کوتا ہی نہیں کی تُو نے ہمارے فرمانِ واجب العزان کی بے حرمتی اور احکامِ لازم الاحترام کی بے توقیری کی اور تُو نے اپنا برا نمونہ دکھا کر میرے دوسرے بندوں یعنی اپنے فرزندوں کو بھی گمراہ کیا ہر روز تُو لوگوں کو مرتے دیکھتا اور سنتا تھا کیا تجھ کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک دن تُو بھی مرے گا خود تیری حالت میں کتنے کتنے انقلاب واقع ہوئے لڑکے سے جوان ہوا جوان سے بڑھا ناتوان بال تیرے سفید ہوئے دانت تیرے ٹوٹے کمر تیری جھکی قوتوں میں تیری فطور آیا غرص ہم نے تجھ کو سوتا دیکھ کر بہتیرا جھنجھوڑا بہتیرے تھنڈے پانی کے چھینٹے دیئے کئی بار اٹھا اٹھا کر بٹھا بٹھا دیا مگر تیرے نصیب کچھ ایسے سوتے تھے کہ تُو نے کروٹ تک نہ لی تمامی عمر تُو غفلت میں سویا ہمارا کیا گیا کچھ اپنا کھویا سخت گیری خود ہماری عادت نہیں اور سخت گیری ہم کریں بھی تو کس پر اپنے بندوں پر جن کا مارنا اور جلانا ہر وقت ہمارے اختیار میں ہے مگر جب بندہ بندہ ہو اور ہم کو اپنا مالک سمجھے نا خارے نا مشخص کو ہم تو دیں نور اور وہ کہے کہ میری آنکھیں پھوٹیں ہم سے زیادہ بھی کوئی درگزر کرنے والا ہوگا کہ ایک معذرت پر عمر بھر کے گناہوں کو ہم نے قاتبتاً بھلا بھلا دیا ہے لیکن توبہ و استغفال ندامت و حسرت کا اظہار بھی تو کبھی کر لے ہماری رحمتِ ہیلا جو ہماری رافتِ بہانہ طلب کتنی کتنی بال جوش میں آئی مگر ہم نے اس کو صرف کرنے کا ایک موقع نہ پایا اگر بندہ ہمارے ساتھ نسبتِ عبودیت صحیح رکھتا تو ہم اس کی لاکھ برائیوں پر خاک ڈالتے ہم کو تو بڑی شکایت یہی ہے کہ اس نے ہم کو معبود ہی نہ گردانا عالمِ اسباب میں رہ کر اسباب پرست ہو گیا پھر ہم جو دیکھتے ہیں تو ہمارے احکام بھی کچھ سخت نہ تھے کھانے کو ہم نے نہیں روکا سونے کو ہم نے منع نہیں کیا تمتواتِ دنیاوی سے باز نہیں رکھا پھر جو تُو نے ان کی بجاوری نہ کی تو سوائے تیری بدنفسی کے اور تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اے شخص نجات جس کا تُو اب نہایت عرضو مندی کے ساتھ خانا ہے اے کاش زندگی میں تُجھ کو اتنی بھی پرواہ ہوتی جیسے عرد پر صفیدی دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان اور ذرا ذرا سے زیان تُجھ کو مستر اور بیچین کر دیا کرتے تھے اگرچہ کیا دنیا اور کیا دنیا کا خسارہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ لیکن تباہی دین کی تُجھ کو خبر تک بھی نہ ہوئی اے کاش تُجھ کو نماز کے قضاء ہونے کا اتنا ہی رنج ہوتا جتنا کہ ایک مٹی کے پرانے آب خورے کے ٹوٹ جانے کا ہوتا تھا ہم جانتے ہیں کہ اب تُجھ کو بہت ہی بڑی ندامت ہے لیکن اس ندامت کا کچھ ماہ حصل نہیں اس واسطے کے یہ دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تُو ایک بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا لیکن حجت تمام کرنے کی نظر سے ہم تُجھ کو محلت دیتے ہیں جا اپنے نامے آمال کو دیکھ اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی بات ہم سے بیان کر بشرتے کے معقول اور قابل قبول ہو